اسلام علیکم میں ہوں عاوید اندلیب ناظرین بلاول زرداری نے اور یوسف رزا گیلانی نے بل آخر اعتراف کر لی ہے کرپشن کا جل سازی کا ووٹ خریدنے کا اور ہارس ٹریڈنگ کا یہ بہت بڑی خبر ہے اور اب بھی اگر الیکشن کمیشن خاموش ہے تو ہمیں پھر یہ بات سمائی نہیں چاہیے کہ الیکشن کمیشن کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک طرف حکومتی ارکان پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ دو نمبری ہوئی ہے جل سازی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے لیتا ہے ان کی ویڈیوز طلب کر لی جاتی ہیں کمیٹیز بن جاتی ہیں کہ آپ اس پہ معاینہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں کرپشن کی دوسری طرف خود پارٹی کے چیرمن یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ ہم نے کس کس کا ضمیر خریدا ہمیں پتہ کہ کس کس نے ہمیں ووٹ دیا ہمیں پت نوٹس نہیں لیا جاتا یہ ایک حیران کن انکشاف ہے ابھی کچھ دیر قبل بلاول صاحب کی میں نے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں یوسف رزا گلانی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس میں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر عمران خان کو جو ہے وہ اب شکست تسلیم کر لینی چاہیے آپ ان کی اخلاقیات کے میار چک کریں ایک طرف خود ووٹ خریدتے ویڈیوز سامنے آتی ہیں ایک طرف خود لوگوں کے ضمیر کی بولی لگتی ہے اس کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں وہاں اخلاقیات کا یہ تقاظہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ دیں آپ ویڈرا کر جائیں آپ مان جائیں کہ آپ ہر چکے لیکن دوسری طرف آپ جن لوگوں کا ضمیر خرید کر عمران خان کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کے اوپر یہ اصول اپلائے کر دیں کہ آپ اخلاقی طور پر آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے سب سے بڑی منافقت کی ہے دوسری بات آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کل رات کو ووٹ آف کونفیڈنس کی بات کر رہے تھے تو آج کیا ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ڈراما ہے اور ہم نے ثابت کر دیا کہ لوگ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے بظاہر یہاں تک تو ٹھیک ہے اس وقت پی ڈی ایم اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھی ان کے ساتھ میڈیا وہ عوام کو یہ کانسپٹ کلیر کرنے میں یا اس نیریٹیو کو ڈیولپ کرنے میں اس حد تک تو ضرور کامیاب ہو گیا کہ عمران خان اس وقت بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں اس کی سب سے بڑی معاملت ان وزراء کی وہ پریس کانفرنس ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کو نئی کرنی چاہیے تھی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آج اسی کانفرنس کو پریس کانفرنس کو بیز منا کر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حکومت جو ہے وہ ڈر گئی ہے یہ بھاگ گئے ہم سے اور ہم اب ان کا پیچھا کریں گے ناظرین سب سے بڑا انکشاف جو کرتے ہیں بلاول اور یوسف رضا گلانی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ ہمیں کس کس نے ووٹ دیا یہ ایک بہت تکلیف دے چپٹر ہے کہ ایک طرف ووٹ خریدنے والے خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہمیں کس کس نے ووٹ دیا ہمیں پتہ کس کس نے ہمیں بوزے عمران میں اور بوزے حفیظ شیخ میں ووٹ دیا تو اس سے یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو کہ ووٹ خریدے گئے اور بڑے پیمانے پر ووٹ خریدے گئے اور اس سے یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں جو دو نمری کی جاتی ہے یہاں جو نصر بازی کی جاتی ہے اس کا ٹی وی پہ آ کر اقرار کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمیں پتہ آپ کے لوگ کتنے آپ سے ناراض ہیں اور آپ کی جو ناراض لوگ تھے ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا آپ کی جو ناراض لوگ آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں آپ ان کو فنڈز نہیں دیتے تھے تو ہم نے یہ کیا فون پہ ان کو کہا جی کہ بتائیں کتنے کتنے کروڑ آپ کو فنڈز چاہیے ہم نے ان کو فنڈ جاری کر دی ہم نے ان کے ضمیر کا سودا کر دیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس کس نے ووٹ دیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی آپ سے بہت زیادہ لوگ ناراض ہیں ناظرین یہ میری اس خدشے کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو یہی لوگ جو اپنا ووٹ بے سکتے ہیں وہ اس سے دگنا بولی پہ سامنے آ کر بھی عمران خان کے خلافت میں اعتماد کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بکے ہوئے لوگ تھے لیکن آج پھر اسی خدشے کو تقویت ملتی ہے پی ڈی ایم کے اور بلاول کے اس بیان کے بعد کہ ہمیں پتہ ہے اور بہت زیادہ لوگ آپ سے ناراض ہیں بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں آپ اخلاقیات کا میار چکر ہیں ایک طرف بلاول عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایم پی ایز یا میریز ہمیں ووٹ دے رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں آپ سے کہ ان کو پتہ ہے آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہے ووٹ خریدنے والے خوش ہیں اس بات پہ کہ ہم نے لوگوں کی ضمیر کی بولیاں لگائیں اور جن سے ووٹ خریدا جا رہا ہے ان کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں بلاول ان کی مستقبل کی فکر دامن گیر ہے ان کو کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ویسے لوگوں کو ایفورڈ نہیں کرتی لیکن ٹریک ریکارڈ کیا ہے ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ عمران خان کے لوگوں نے کرپشن کی انہوں نے ان کو نکال باہر کیا پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے اپنا ووٹ بیچا پچھلے الیکشن میں وہ بیس کے بیس باہر نکل گئے ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی کیا اس وقت بھی چھ سات لوگ اس میں پیپرز پارٹی کی شامل تھے ان کی ویڈیوز بھی تھی کیا اس پہ پیپرز پارٹی نے کوئی ایکشن لیا تو اب ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ وہ لوگ اس گارنٹی کے ساتھ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آپ ہمیں نیکسٹ الیکشن میں اپنی پارٹیز کے ٹکٹ دیں گے یہی تو گیم ہے سب کی پارٹی ٹکٹ کی تو ساری گیم ہوتی ہے جب ان لوگوں کو اس چیز کی یقین ان کو یقین دھانی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور مریم صاحبہ نے تو اس آفر کو قبول کیا ہے دس لوگوں کو تو اسی بنیاد پہ انہوں نے آن کیا اس میں تو ہم نے ویڈیوز بھی کی ہیں مریم صاحبہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اگلے الیکشن کا ٹکٹ دیں گے آپ اس وقت ووٹ عمران خان کی خلاف کاسٹ کریں اور اب بلاول اس کا بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس کا پرچار کریں کہ ہم بھئی ہمیں تو پتہ ہے کس کس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے ہم نے کس کس کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ کون شیر کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہمیں یہ بھی پتہ کہ کون تیر کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تو اس سے بڑا انکشاف کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے جائے کہ کس طرح سے چور بازاری اور منڈی لگائے گئی لوگوں کی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اخلاقی طور پر صدیفہ دے دینا چاہیے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا جو ہے وہ آپ عمران خان کا آپ نے جینا حرام کر دی ہے یہ کس کماش کے لوگ ہیں اور کیا گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کمیشن ڈسکا کے الیکشن پہ ویڈیوز آتی ہیں وہاں تو نوٹس لے لیے جاتا ہے حکومت کے ترجمان اور وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہ نوٹس لے لیے جاتا ہے کہ آپ بتائیں انہوں نے ہم پہ الزام لگا دی انہوں نے کیوں اسی پریس کانفرنس کی بھائی ادھر بھی دیکھیں ایک طرف یہاں آپ کو دو نمبری کیوں نظر نہیں آتی کہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں وہ دو نمبر طریقے سے لوگوں کو ووٹ آپ کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ کا کام ہے اس پہ آپ نے کتنے نوٹس لیے گلالی صاحب کا بیٹا باپ کے لیے چوری کرتا ہے وہاں پکڑا جاتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی ووٹ نہیں خریدا ہم نے تو ایک پیسہ بھی نہیں لگایا یہ تو سالہ سال سے یہ چلتا آرہا ہے سلسلہ اور جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان سب میں دو نمبری ہوتی ہے اور جہل سازی ہوتی ہے اس پہ تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس پہ الیکشن کمیشن بلکل خاموش ہے اور دوسری بات لاس پوائنٹ لاس پوائنٹ یہ جو خدشہ میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے آج پی ڈی ایم والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر کا کام ہوتا ہے صدر وزرعظم کو کہتا ہے کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے جب وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ نہیں رہی وہاں تو اس کا مطلب ہے کہ عرف علوی صاحب نے عمران خان کو یہ کہا ہوگا میں کہتا ہوں انتہائی اس کے لئے میرے پاس لفظ نہیں ہے جس بننے کا یہ ہوگا جس نے خان صاحب کو یہ مشورہ دی ہوگا کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے بھائی آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ ایک منڈی ہے ایک بازار ہے اس بازار میں بہت سستے داموں لوگ بگ جاتے ہیں وہاں وہی لوگ بگ جاتے ہیں جنہوں نے کل چھپ کے آپ کے خلاف اپنے ضمیر کے خلاف اپنے ضمیر کو بیچ کے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے آپ کو ان سے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں آپ اپنا کام کریں آپ ان کی کیوں مہتاز تھیرتے ہیں اور رہی پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی تو کشی رازہ بکھر چکا ہوا ہے دو نمبر طریقے سے آپ دیکھیں گے تو پی ڈی ایم بہت آگے نظر آئے گی آپ کو اگر آپ ان کی جائل سازیوں کو دیکھیں گے ان کی کرپشن کو دیکھیں گے ان کی دو نمریوں کو دیکھیں گے تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن ایک لفظ بھی نہیں بولتا پتہ نہیں اب ہمیں بھی دھر لیں گے توہین عدالت میں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خلاف بات کرنے والے لیکن بات بڑی اصولی ہے دسکہ میں آپ کا بڑا درد جاگتا ہے اور رات بھر آپ جاگ جاگ کے اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں الیکشن سارا اوپر نیچے ہو جائے گا یہاں چوریاں کرنے والے خود ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں ہم نے چوری کی ہمیں پتہ کس نے ہم نے ووٹ دیا اور ہم ان کا نام اس لیے نہیں لے سکتے زائر ہے ان کو خریدہ بھائی کس کو پتہ ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کو آپ نے ہڈی ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایک احران کن سے ارتحال ہے بارال یہ جو ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کو ضرور کنسیڈر ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں یہ ایک کیس ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اس کو چیلنج کرے کہ بھائی یہ دندلاتے پھر رہے ہیں سرعام دو نمرییں کر رہے ہیں جل سازی اور فرانٹ کر رہے ہیں ان کی اوپر کیس نہیں مرنے چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے خدا حافظ